بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام تین بہت بڑی خبریں تین ایکسکلوزف ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو عمران خان صاحب کے لیے ایک نیا چیلنج یا پھر ایک نئی آفر منظر عام پر آ چکی ہے اور اگر باہر نہیں جانا تو یہ آفر مان لو کپتان کے سامنے ایک اور آپشن رکھ دیا گیا ہے وہ آپشن کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں جبکہ دوسری جانب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جو سمات ہوئی ہے آج جسٹس قاضی فائزیسہ نے فیصلہ سنانا تھا لیکن اس سمات میں جو احوال ہے اور کس طرح سے دو جج سائبان نے اس کیس کو گلے سے پکڑا ہے ایک جانب تو جسٹس منیب اختر اور دوسری جانب جسٹس آئیشہ ملک سائبہ یہ بڑے دلچسپ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آج اس کیس کے اندر ہوا ہے اور جس طرح سے یہ کیس چلا ہے یہ پوری کی پوری سمات کا جو ایک کرکس ہے اور کس طرح سے کون کہاں پر ہے یہ چیزیں سمجھنا زیادہ ضروری ہے کون کہاں پر کھڑا ہو کر کس طرح سے کھیل رہا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ دوسری جانب نون لیگ نے طاقتور حلقوں کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ رسی جل گئی مگر بل جو ہے وہ نہیں نکلا تو وہ جو نون لیگ کا ایک بل ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ نہیں نکلا اور فیضاباد دھرنا کیس جو کہ آلڑی سپریم کورٹ کے اندر ہے جس میں پاکستان کے اداروں کو کہہ دیا گیا ہے قاضی صاحب کی طرف سے کہ رپورٹ بنائیں کہ آپ نے کیا کاروائی کی ان کی رپورٹ بنانے سے پہلے ہی نون لیگ نے طاقتوروں کو دیا ہے بہت بڑا سرپرائز اس کے ساتھ کچھ اور بڑی اہم پولیٹیکل ہپننگز بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس اثر کو زائل کرنے کے لیے جو کہ ہماری آواز بندی کے لیے ایفوٹس کیے جا رہے ہیں ان ایفوٹس کو نلیفائی کرنے کے لیے آپ کے لائکس اور کومنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ بڑی اہم ترین اپڈیٹس بھی ہیں ایک جانب تو سائفر کیس کی سماعت کل اڈیالا جیل بھی ہوگی وزارت قانون جو ہے اس نے این او سی جاری کر دیا ہے اس سے پہلے سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے اٹک جیل کے اندر لیکن اب اڈیالا جیل کے اندر عمران خان صاحب جوڈیشل ریمان پر ہیں سزا ان کی ختم ہو چکی ہوئی ہے ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں اب وہ مجرم نہیں ملزم ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیونکہ جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کیا جائے کیونکہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے اب لیکن اب اس سب کے اندر جو اہم نقطہ ہے جو امپورٹنٹ بات ہے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے جیلی منتقل کرنی ہے عمران خان کو یہ جیل سے کیسے نکالیں گے اب وہیں دوسری جانب سائیفر کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کی جو زمانت منصوخ ہوئی تھی اس پر اسلام بدھائی کورٹ نے بھی ان کیمرہ سماعت کرنے کے اوپر فیصلہ محفوظ رکھا ہے اب سائیفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ڈیکلیئر کرنے کے لیے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہونی چاہیے حساس معلومات کی وجہ سے عدالت ان کیمرہ سماعت ڈیکلیئر کرے ان کیمرہ ڈیکلیئر کرنے کی درخواست پر بھی سماعت کل جج ابو الحسنات محمد ذلقرنین صاحب جو ہیں وہ کریں گے تو اب کل سائیفر کیس کی اوپر بھی سب کی نظریں ہیں نو کیسز کے اندر اسلام بدھائی کورٹ سے خان صاحب کی زمانت بحال ہو چکی ہے لیکن اب اسی کیس کے اندر کا یہ جا رہا ہے کہ عمران خند صاحب کو سزا دینا مقصود ہے اور اس دوران پھر مزید کچھ کام کیے جائیں گے عمران خند صاحب کو دیگر کیسز کے اندر گھیرا جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور گھیرا اسی طریقے سے کسا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آلڑی ہو رہی ہیں اب یہاں پر ناظرین کرام میں نے جو آپ کے سامنے تین بڑی خبریں اپنے ابتدائیے میں رکھی ہیں اپنے انٹرو میں رکھی ہیں اب ذرا ان کی بات کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک موقف اپنایا کہ ہم نے جنرل باجوا اور جنرل فیض اور کچھ سابق چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس ان کا احتساب کرنا ہے اور نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے بعد جس میں انہوں نے پاکستان کے ملٹری کے سابق آرمی چیف اور سابق دی جی آئی ایس آئی کے احتساب کی بات کی اس کے بعد شہباز شریف کی لندن کو دوڑے لگی نون لیگ نے اپنے بیانیے کو ریویو کیا پھر اس کے بعد اس آردار صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ نواز شریف صاحب نے پورا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور نواز شریف صاحب ملک کی خدمت کریں گے ملک کی ترقی کے لیے اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے اور وہیں دوسری جانب فیضاباد دھرنا کیس جو ہے نظر سانی کا کیس وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چار سال بعد لگا لیا سب نے اپنی اپنی نظر سانی کی درخواستیں واپس لے لی قاضی صاحب نے کہا یہ تو ٹھیک ہو گیا بند گلی میں آگئے سب وہ نظر سانی کی درخواستیں واپس لے کے کہ آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کر رہے ہیں تو ہم ذرا بتائیں کہ آپ نے کیا کروائی کی ہے اب یہاں پر یہ بھی اطلاع تھے اور کچھ صاحبیوں نے یہ ریپورٹ کیا ذرائع کے مطابق کہ ادارہ جو ہے وہ کہے گا کہ ہم نے اپنے لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کی ان سے اور ہم نے جب ان سے تحقیقات کی تو وہ اس میں خصور بار نہیں پائے گئے کاغذی کاروائی کاغذ دے دیے جائیں گے انکوائری ریپورٹ دے دی جائے گی سپریم کورٹ میں اور اس وقت کی گورنمنٹ کی جو آرڈرز ہیں انہیں عبیق کیا گیا تھا یعنی اس وقت گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کی تھی اب یہ وہ باریک نکتہ ہے جو سمجھنے والا ہے اور یہ غور طلب نکتہ ہے اور یہاں سے گیم شروع ہوتی ہے کس نے کرنی تھی عمل درامد کس نے کروانا تھا فیض حمید کے خلاف کاروائی تو ہو جائے گی لیکن کس نے سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانے وہ جنرل باجوا تھے اگر کاروائی نہیں کی اور میجر جنرل فیض حمید کے خلاف کاروائی کا کہا گیا کاروائی یہ ہوئی کہ میجر جنرل فیض حمید لیفٹن جنرل ہو گئے لیفٹن جنرل ہوئے تو اس کے بعد وہ ڈی جی آئی سائی بھی ہو گئے اس کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور بھی ہو گئے یہ سارا کچھ ہوا ہے نا تو اب اس سب کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو نون لیگ کے دو رہنماوں نے اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں ایک جانب تو سابق وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں جن لوگوں نے دھرنے والوں کو بٹھایا تھا وہی زامن تھے یعنی کہ اب یہ ادارے کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے فیض آباد دھرنے میں لوگوں کو بٹھایا تھا وہی زامن بنے تھے زامن کون بنا تھا فیض آباد صاحب بنے تھے زامن کون بنے تھے فیض آباد صاحب کیا چکوال سے تلق رکھنے کی وجہ سے بنے تھے زامن نہیں وہ حمید صاحب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے بنے تھے نہیں جی کیا وہ وہاں پہ اپنے بھائی کے کسی عودے کی وجہ سے بنے تھے نہیں فیض آباد صاحب کیوں زامن بنے تھے کیونکہ وہ ایک ادارے کے اہم ترین پوزیشن پر تھے وہ ڈی جی سی تھے اور یہ ساری چیزیں obviously ذہن میں رکھنے والی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے زمانت دی اس معاہدے کی وہی وہاں پر لوگوں کو بٹھانے والے تھے اب یہ ادارے کا بہت بڑا امتحان ہے فیضہ بات درنے کیا بابل درامد کا کیس کی جو ریپورٹ آتی ہے قاضی صاحب کے عدالت میں کیا وہ اس سے مطابقت رکھتی ہے اور اگر یہ مطابقت نہیں رکھتی تو پھر کیا ہوگا یہ بھی نکتہ جو ہے یہ سمجھنے والا ہے اس سب کے اندر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہیں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فیض حمید جو ہیں اچھا میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ دوزار سترہ کے فیضہ بات دھرنا جو ہے اس میں معاہدے میں لیفٹن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں اسرار کر کے شامل ہوئے تھے یعنی فیض حمید صاحب نے زد کی تھی اور اسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانب تو نون لیگ نے فیض حمید صاحب کو گھیرے میں لیا ہے تو وہیں دوسری جانب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے اور وہی بات ہے کہ شرارت کرنے سے نون لیگ جو ہے وہ باز نہیں آ رہے اور ادارے نے ایک بڑا کلئر میسج دیا نون لیگ کو نون لیگ نے اس کے بعد پیچھے بھی ہٹنا مناسب سمجھا نواز شریف was چکنڈ آؤٹ کمپلیٹلی فیض حمید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے خود اعتصاب کرنے کا خواب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا فیض حمید صاحب کا اعتصاب کرنے کا جو خواب ہے میاں صاحب کا وہ چکنا چور ہو گیا لیکن اس سب کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذہن نشین رکھنی ہے آپ نے کہ انہیں جہاں پر موقع مل رہا ہے یہ طاقتوروں کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال رہے ہیں نمبر ون یہ پوائنٹ ہو گیا اچھا اب آتے ہیں دوسری چیز کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو تین مرتبہ عمران خان صاحب نے انکار کیا ملک سے جانے سے چیمنشپ سے دستبردار ہونے سے یہ ساری آفرز عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کی ہیں اب ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگ جو طاقتوروں کے قریب سمجھ جاتے ہیں ان میں انصار باسی صاحب بھی ہیں وہ ان کے سورسز بڑے اچھے ہیں طاقتوروں کے والے سے اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے نواز شریف ان اور عمران خان آؤٹ اچھا اب یہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ عمران خان صاحب کے لیے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ باتیں لکھی ہیں میں نواز شریف صاحب والی نہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہتے ہیں کہ سائیفر کیس کے ساتھ ساتھ نو مئی کے مقدمات عمران خان اور ان کی سیاست کے لیے سنجیدہ خطرہ ہے لیکن ان تمام تر خطرات کے باوجود خان صاحب اور تحریک انصاف کی طرف سے اس فوج مخالف بیانیے اور نو مئی کے واقعات کی مضمت اور اس ماضی سے دوری کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ضرورت اس عمر کی تھی کہ تحریک انصاف کی قیادت اداروں سے ٹکراؤ والی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اپنے ووٹرز سپورٹرز اور سوشل میڈیا میں فوج مخالف بیانیاں کے خلاف آواز اٹھاتی اسے سختی سے رد کرتی اور ہر ایسے فرد جو اپنے آپ کو تحریک انصاف سے جوڑتا ہے سے لا تعلقی کا اظہار کرتی جو فوج اور اس کی قیادت کو بدنام کر رہا ہے تاہم افسوس کہ عمران خان صاحب ایسا نہیں کر رہے اور نہ ہی تحریک انصاف کی دوسری قیادت ایسا کر رہی ہے ویسے تو خان صاحب اور تحریک انصاف کی بڑی خواہش ہے کہ تعلقات ٹھیک ہوں لیکن ایسا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک تحریک انصاف فوج مخالف بیانیے کو رد نہیں کرتی یہ بنیادی نکتہ سمجھنے میں عمران خان کو کتنا وقت لگے گا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب یہ ایک کلئر میسج ہے ظاہری بات ہے یہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دونوں طریقوں سے میسجنگ ہوتی ہے اور یہ پبلک میں بھی آکے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے طاقتوروں کے ساتھ تعلقات اسی صورت میں ٹھیک ہوں گے اسی کنڈیشن میں ٹھیک ہوں گے اگر یہ آپ کر لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ فوج مخالف بیانیاں اگر کوئی کر بھی رہے آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں جو بندہ خود کو پی ٹی آئی کا کہتا ہے لیکن سوشل میڈیا پر فوج مخالف بیانیاں کرتا ہے پروموٹ آپ اس سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں اور کھل کر کریں اور بہت زیادہ سختی سے کریں تاکہ یہ نیرٹیو ٹھیک ہو اور یہ بیسیکلی یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی آفر ہے کہ باہر نہیں جانا ٹھیک ہے چیئرمنشپ سے نہیں ہٹنا ٹھیک ہے لیکن یہ کام کر دو یہ والا کام جو ہے یہ کروا دو اور خان صاحب تو اندر ہے وہ کیسے کروائیں تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ نہ خان صاحب یہ کام کروا رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کام کروا رہی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کام کروائے تاکہ اس کے بعد اداروں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور ان میں کچھ بہتری کی امید پیدا ہو سکتی ہے اب یہ نکتہ بھی بڑا اہم اور بڑا انٹرسٹنگ ہے اب ذرا آ جاتے ہیں آخری جو بڑی اپ ڈیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور آج خبریں بہت زیادہ ہیں میں جلدی میں آپ کے سامنے ساری ڈیولپمنٹس رکھ رہا ہوں اچھا اس سب کے اندر آج بھی فل کورٹ کی سماعت ہوئی پوری قوم نے دیکھی رہی بات ہے انگریزی میں تو میں ایک کرکس بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قاضی صاحب نے آج جو ہائلائٹ آپ ڈیو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جب مارشل لاؤ لگتے ہیں تو ہتھیار پھینک دیتے ہیں پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے اور قاضی صاحب نے کہا کہ یہاں پر بھی کچھ لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہیں اپنے حلف بھول جاتے ہیں اور اس سب کے اندر یہ سماعت جو ہے آج ایک مرتبہ پھر فل کورٹ جو ہے اس نے یہاں پر کی اور آج بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے انہوں نے یہ کہا کہ میں آج اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پچھلی سماعت پر بھی کہا تھا میں اس کیس کا فیصلہ آج کر کے اٹھوں گا لیکن ظاہری بات ہے کہ بنچ کے اندر سے بھی اور لازٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ بنچ کے اندر زیادہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ججز نے بات کی بھکلا نے پچھلی سماعت کی اوپر کمو بیش تیس فیصد بات کی ہوگی اپروکسیمیٹلی اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاضی صاحب نے آج بھی بہت سے ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا بھی خیال ہے اس قانون سے سپریم کورٹ اور پارلیمان آمنے سامنے آگئے میں لفظ جنگ استعمال نہیں کروں گا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر اب قانون بن چکا جبکہ یہ بل کبھی قانون بنا ہی نہیں تھا پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتا تھا یا نہیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں یہ بتائیں اور اس طرح کی کافی چیزیں ہوئیں اور کہا کہ پردے واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے پردے واحد میں چاہے کوئی مارشل لاو ہی کیوں نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوئی ہیں مسلم لیکنون اور مسلم لیکقاف نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں خارج کرنے کی استعداہ کی تاکسان تحریک انصاف نے اپنے جواب میں کہا کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے سپریم کورٹ رولز نائنٹین ایٹی کی موجودگی میں عدالتیں عزمہ سے متعلق پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اچھا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ آج ایک مرتبہ پھر جسٹس منیب اختر نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین قانونی دماغ ہیں اور اس سب کے اندر جسٹس منیب اختر نے کیس کا ایک بنیادی نکتہ بیان کر دیا کہ کیا قانون بنانے والوں کے پاس ایسا قانون بنانے کی اہلیت تھی یا نہیں اگر نہیں تھی تو ایسے عمل کو تقنیقی استعلاح میں فراڈ کہا گیا ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ قانون کتنا اچھا ہے یا برا یعنی بار بار یہی بات ہو رہی تھی اور قاضی صاحب کا یہ موقع ہے کہ بڑا اچھا قانون ہے میرے اپنے اختیارات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں لیکن یہ بہت اچھا قانون ہے لیکن جسٹس منیب اختر صاحب نے سوال یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ قانون بنا سکتے تھے یا وہ یہ قانون نہیں بنا سکتے تھے اگر وہ نہیں بنا سکتے تھے اچھا کام کیا برا کیا فراڈ کیا یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے استلاح یہی اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اچھا برا سیکنڈری ہے مطلب میں اگر ایک اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کوئی کام کرتا ہوں میں وہ کر ہی نہیں سکتا وہ اچھا ہے برا ہے وہ سیکنڈری ہے لیکن اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں اور اس میں پھر جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے ناظر اکرام کل پھر ایک اور آج یہ بھی بات ہوئی کہ اب یہ جو اختیار ہے اگر سپریم کورٹ کو دے دیا پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے اس نے خانون سازی کر کے سپریم کورٹ کو اختیار دے دیا آپ نے رولز بنائیں کل کو یہی پارلیمنٹ وفاقی حکومت کو کہے گی آپ سپریم کورٹ کے رولز بنائیں تو مانیں گے پھر ہر چیز ماننی پڑے گی پھر وہ کہیں گے پارلیمنٹ کے اندر سے اگر آپ اس کی ایک ایک اگزامپل یہ بھی ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ کل کو کہے کہ فلانا چیف جسٹس پارے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ختم کریں اس کی ضرورتی کوئی نہیں ہے تو کیا کریں گے پھر ماننا پڑے گا کیونکہ آپ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں اچھا اب جسٹس آئیشہ ملک جو ہیں انہوں نے بھی اس کیس کو گردن سے پکڑا ہوا ہے اور ظاہری بات ہے کہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی آج پھر سے ریمارکس دیا لاز سمات پر بھی انہوں نے نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ اپیل کے حق پر بات ہو گئی ہے تو میں بنیادی سوال پر واپس جاؤں گی تین رکنی کمیٹی لارجر یا فل کورٹ بنا دے تو اپیل کہاں جائے گی جو کیس ہم ابھی سن رہے ہیں اس کی اپیل بھی کہاں جائے گی ذرا یہ بتا دیں اتنا بڑا لیگل اس کے اندر آپ لوپ ہول جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے اٹھایا ہے کیونکہ اس قانون میں یہ ہے کہ جو اپیل ہوگی وہ اس سے بڑا بینٹ سنے گا اگر فل کورٹ سن رہا ہے یہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا یہ قانونی نامکمل ہے تو یہ کچھ ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس سماعت کے اندر جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ نے اس سماعت کے اوپر ایسے ٹیکنیکل نکات اٹھائیں ہیں کہ آج بھی فیصلہ جو قاضی صاحب کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پائے اپنا بہت خیال رکھیں لنگمان پاکستان